ہیلو گائز آپ لوگوں کو ہماری اور ایک نئی ویڈیو میں ہم سواغت کرتے ہیں ہم کو لگتا ہے دنیا میں یا پھر لائپ میں ہم لوگ کو جینے کا سب سے خوبصورت لمحہ جو ہوتا ہے وہ بچپن کا لمحہ ہوتا ہے جو کہ ہم لوگ اپنے سکول میں بتاتے ہیں گجارتے ہیں شتیتی پر شتیتی کے ساتھ کھیلتے ہیں وکوٹتے ہیں بڑے ہو جاتے ہیں اور پھر اس سمیں یہ ریلائز ہوتا ہے کہ ہم لوگ کا سب سے خوبصورت پل اور لمحہ جو ہے وہ ہم لوگ کا بچپنا ہی تھا یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ میں نے اپنی بچپنا کو کٹی گجاری آج تک سائد یہی پہ ہی ہیں ان کا سب سے بڑا سرے ہم اگر دینا چاہیں گے تو ہمارے جو پرنسپل گالدھنسر ہیں جو ہرچر ہیں جو ہم لوگ کے لئے بہت پوجنیے ہیں میرے لئے تو خاص کر کے بہت پوجنیے ہیں جو میرا بچپنا جہاں پہ گجرا جو میرے لئے سب سے بیسٹ جو مومنٹ ہے اس مومنٹ کے ساتھ رہنے کا موقع کام کرنے کا موقع ملا بہت اچھا لگتا ہے اس جگہ پہ اور ان جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ کر آج یا اس سے پہلے بھی جب بھی ہم دیکھتے ہیں تو ہم کو اپنا بچپنا یاد آتا ہے یہ لوگ کو دیکھ کر کے من بہت خوش لگتا ہے ہم بھی اسی جگہ تھے اسی آس پاس اسی کوئی گلی میں ہم بھی اسی طرح کے بچوں کے ساتھ میں کوئی میرے ساپاتھیوں کے ساتھ میں کمپیٹیشن کرتے تھے کبھی ڈرائن کا تو کبھی ایسے کا تو کبھی رائٹنگ کا یہ نورمال جیون میں ہم لوگ کے ساتھ میں بجرتے رہتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے جب کسی کے ساتھ میں ہم لوگ اپنا کمپیٹیشن کرتے ہیں تو اس سمجھ جو چھوٹے چھوٹے رہتے ہیں تو الگ ہی ایک بھاؤنا چلتے رہتے ہیں جو کہ ہم لوگ کو بہت سکون لیتی ہے اور وہی سکون ہم آج تک کہ یہاں پہ لے رہے ہیں پتا نہیں بھوششے کیا ہونے والی ہے مجھے تو نہیں پاتا لیکن اب تک جو دنیا چلی ہے میرے لیے پرشتیتی کو یا لوگ کا جو بچپنا کو دیکھتے ہیں تو ہم اپنی آپ کو اس جگہ پہ دیکھ پاتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے میرے بھی بہت سارے دوست ہیں کبھی کبھی بات کرتے ہیں مجھ سے تو بولتے ہیں کہ کیسا ہے آٹیشی اب کیسا ہے وہ لوگ کو بھی ایک فیل ہوتا ہے کہ بہت میس کرتے ہیں جب بولتا ہے تو ہم اپنے آپ کو غرب محسوس بھی کرتے ہیں کہ چلو بھائی کچھ نہ صحیح لیکن اپنا جو ایک سب سے خوبصورت لمحہ ہے اس کو یاد اور اس جگہ پہ جو وقت بھی تانا یہ بہت ہی اچھے اور کیا بولیں گے بہت بہت انزوارمنٹ چل رہی ہے یا پھر ہم خوش ہیں یہ والا سب سے بڑا امپورٹنٹل رکھتا ہے ہم کو خوش نہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کا یہاں کمپیٹیشن کرانا یا ان لوگ کو دیکھتے ہیں لوگ کمپیٹیشن کر رہا ہے تو ہم اپنے بچپن میں کھو جاتے ہیں کہ ہاں بھائی بلکل صحیح بات ہے ہم نے بھی تو اس بچپنہ کو بجا رہا ہے پھر ہم اس جگہ پہ بچوں کے پاس میں ہم خود کو رکھ لیتے ہیں بہت ساری مستی مزاک بچوں کے ساتھ میں کرتے ہیں ان بچوں کے ساتھ میں ہم اپنی کبھی کبھی جو بیٹی لائف ہے اس کو ہم باتتے ہیں یہ لائف پتانی کیا ہے نہیں ہے لیکن اب تک تو بہت خوبصورت لگتی ہے آپ لوگوں نے بھی اپنی بچپنہ کو یاد کیا ہوگا کبھی آپ کے بچپن کی سکول میں گئے ہوں گی تو آپ کو ریلائز ہوتا ہوگا کہ ہم اس گلی میں اس روم میں جو سٹیڈی ٹیبل میں ہم بیٹھے تھے اور یہ لمحہ میرے لئے ہر دن گزرتا ہے اور ان کا سب سے بڑا سرے اگر میں دینا چاہوں گا تو پھر سے میرے لئے جو پرنسپل سر ہیں ہم لوگ کے رازدن سر جنہوں نے مجھے اس جگہ پر موقع دیا اور ابھی تک یہی پہ ہوں اچھا لگتا ہے کچھ کچھ چیزیں کبھی چھوٹی بڑی ہوتی بھی رہتی ہے تو بھی ہم کو یہ تنا لگاؤ ہو چکا ہے اس جگہ سے کہ ہر چیز میں لگتا ہے کہ سب کچھ میرا ہے کچھ نیک پیا ہے ہر کسی کو اپنا بچپنات ہونے کا ڈر ہوتا ہے مجھے ابھی تک تو کبھی ریلائز نہیں ہوا ہے نہ ہی ہم کھوئے ہیں اب تک تو نہیں کھوئے ہیں جیسے لگتا ہے ہر بار خوش رہنے کا کوشش کرتے ہیں تو جب بھی ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں جیون سائد کسی کو بولتے ہیں یا کہ اچھا جیون سائد ہم لوگ کسی کو بولتے ہیں میں بھی بہت کوئی کے جیون میں بہت سارے لوگ آتے جاتے ہوں گے لیکن جو بچپن کا جیون جہاں گجرا ہے اس وقت کو سائد لانے کوئی نہیں سکیں گے ہم سب بچوں کو بھی بولتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے یہاں پر ایک اچھی یادیں بنا کر کے جائیے تھوڑا سا پنیشمنٹ تھوڑا سا پنیشمنٹ بگرہ کچھ بھی ملتا ہے تو اس سے آپ گھو رہیے نہیں یہ ایک یاد بن رہی ہے آپ کے لیے آپ اس دنیا میں جتنے بھی اچھے کام کریں جتنے بھی بڑے لوگ بن جائیں گے لیکن آپ کے ساتھ جو بچپنا گجر رہی ہے اس بچپنا کو آپ کتنوں پیسہ دیجئے گا تو بھی آپ خریدنے پئیے گا تو میرے لیے سب بچک کے سامان میں ہم اپنے آپ کو اس بچپنا میں رکھ کر کے بولتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بھی اس جگہ پہ کئیسی یادیں بنانی چاہتے ہیں جو کی آپ کے لیے بہت ہی important ہو مطلب in future میں آپ ان کو بہت اچھی طریقے سے فیس کر سکیں گے بول کر کے پھر بھی کچھ بچے تو بہت اچھے ہوتے ہیں کچھ بچے ہو جاتے ہیں تو وہ بھی اچھے ہو جاتے ہیں سبھی یادیں جو پرانی یادیں جو ہوتی ہے ہم لوگ کہ ہم خراب مومنٹ سے چلے اچھے مومنٹ سے چلے کچھ بھی کر کے چلے ہوں ہم جتنے ہوں بدمانسی کی ہوں گے لیکن وہ بدمانسی ہم لوگ کے لیے بچپنا بن جاتی ہے اور وہ سارا کچھ ختم ہو چکی ہوتی ہے اس وقت میں کہ ہم وہ بیتا کل میں ہم لوگ کو ہر چیز اس سمیہ اپنا پن لگتا ہے کہ یہ ایسے کیے تھے وہ ایسے کیے تھے تو یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم اپنا بچپنا کو دیکھے تھے کچھ گلتیاں ہم نے بھی کی ہیں پر جب بھی اب یاد کرتا ہوں وہ گلتیاں یا وہ بچپنا تو سب ایک بچپن میں ایسے کیے تھے من میں ایک جھلک ہسی آ جاتی ہے خوشی من میں آ جاتی ہے کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا پھر من میں خوشی ہوتی کہ چلو وہ گجر گیا اس کے لئے کچھ ہوا تھا اس کے ساتھ میں ہم کچھ آئی سکیے تھے تو کبھی ملتے ہیں ان سے ان کو بولتے ہیں بھائی تم کو یاد ہے ہم تمہارے ساتھ آئی سکیے تھے تو وہ بھی ہنسنے لگتا ہے پھر ہم بھی ہنسنے لگتے ہیں اور ہمارا جو یاد ہوتی ہے وہ یاد اگرم تاجہ آزادی ہے بن جاتی ہے جب بھی ہم کسی بھی میرے دوستیں ملتے ہیں تو جب بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگا بچپن کی بات نہیں یاد آ جاتی ہے کیونکہ میں اب یہی پہ ہوں یہی سکول میں میں پڑھاتا یہی سکول میں میں نے بھی بہت ساری کمپیٹیشن کی تھی بچوں ان سبھی دوستوں کے ساتھ وہ لوگ ہمیں ساتھ ایک تاجہ خبر بولیں یا تاجہ دوستوں جو بھی کہیے یا جو بھی مانیے لیکن بچپن کو نہ کوئی کھریش سکتا ہے نہ ہی کوئی بیج سکتا ہے یہ کیسا انہیں سوارت اور کیا بولیں اپنا پن ایک کیسا ہوتی ہے جو بہت سکون دیتی ہے لائک ہم لاشلی ہم سبھی بچوں اور جو بچے ہیں اپنا بچپنہ کاٹ رہے ہیں یا جو بچپن گجار چکے ہیں اپنے بچپن کی یادوں کو یاد کرنا چاہتے ہیں کوئی تو کوئی یادیں بنانا چاہتے ہیں تو اپنے اچھی یادیں بنائیے کھٹی مٹھے جو بھی ہو جس سے آپ کو بھی اچھی سکون ملے گو تو اس طرح سے آج ہم لوگ کا درائنگ کمپیٹیشن تھا اور ہم لوگ کا ایسے رائٹنگ بھی تھا جس میں بہت سارے بچی بچیاں بھاگ لیتے بچی بھاگ لیتے اور کچھ خوبصورت تصویر ہم لوگ کو بنا کر دکھائے اچھا لگ رہا تھا جس سارے بچیاں جو کی ہیں گلز کے پردی بہت دوس پر بھاو یا دور بیوہر جو ہوتی رہتی ہے تو اس کے بارے میں انہوں نے بہت اچھ طریقے سے بتایا دکھایا اور ہم لوگ کے کچھ تیم رکھا گئے تھے انہوں نے بہت سارے ڈرائنگ کو بنایا پینٹنگ بھی کی انہوں نے یہ سب اچھا لگا دیکھ کر تو ہم اپنی کو آپ کے ساتھ سیئر کریں اور اس لئے میں اپنا جتنا بھی بچپن آتا جتنا ہو پایا میں آپ کے ساتھ بات چاہا اور مات کچھ گلتیاں اگر ہوئی ہوں گی کبھی کسی دوست کے ساتھ تو دوست ماپ کرنا ماپ بچپن کی یادیں ہیں لیکن میرا بچپن کا دوست ابھی بھی ہم لگ دوست تیارے میں ہم لگ سوری بات کو نہیں رکھ ہیں ابھی سب 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 بچوں کو بچوں بنایا چلیے لاشت لی تھوڑا سا انزورمنٹ میں منزل لے لیتے ہیں موسیقی